وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ اس بات کے پیشے نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو قرآن تو کافروں سے کہتا ہے اہلِ کتاب سے ہاتو برحانکم انکنتم صادقین یہ تمہارے جو بھونڈے عقیدیں ہیں تم سمجھتو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے معاد اللہ دلیل پیش کرو قرآن اہلِ کتاب سے کہہ رہا ہے اپنے عقیدوں کے لئے دلیل تو لے کر آو تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے تقادہ نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے تو بھائی دین کو سیکھنا چاہیے دلیل ہونی چاہیے میرے آپ کے پاس آج کیسی کیسی ان بات کرتے ہیں آنکھ پھڑا کری تو یہ ہو جائے گا ہاتھ میں خجلی ہو رہی تو وہ ہو جائے گا اور اپنی گاڑییں چیک کر لیجئے بہت ساری گاڑییں پارک دھن بھار کالا ریبن کیوں لگاو ہے گاڑیوں پر کیوں لگاو ہے ہاں بچے کا جوتا کیوں لگاو ہے یہ بچا لے گا کیا گاڑی کو چھوڑی ہونے سے استغفراللہ اللہ کو ماننے والوں کی گاڑیوں کا یہ حال ہوگا چیک کیجئے اپنی گاڑیوں کو کیا کیا لگا رہا ہے انس کے اوپر گھورے کے نحل لگا رہا ہے گھر کے دروازے کے بعد یہ بچا لے گا تمہیں استغفراللہ پیارا سا کیورٹ سا بچہ ہمانے تیار کیا بلیٹ ٹی کا لگا دیو اس کے ماتھے پہ کیوں بھئی اللہ نے تبہ پیارا بنا بلیٹ ٹی کا لگا دیو ارے پڑا قلعہ ذبرہ بالخلق پڑا قلعہ ذبرہ بالناس نم کر دو اس کے اوپر اللہ کا ذکر بچائے گا نہ کہ کالا ٹی کا بچائے گا ہے کہ نہیں یہ کیا کروے ہم لوگ بغیر دلیل کے ہندوان اور اسمہ سے کچھ لے لیا جاہلوں کے آئے سے کچھ لے لیا تیرہ تھرٹین فلورڈ نہیں ہوتا ایسے یہ نا ہمارے بھی تیرہ کا ہنسہ منحوس پتنی کیوں تیرہ کی تیزی ہوتی ہے پتنی کیوں سفر میں اور جیپنیز ان کے ابھی تیرہ کا ہنسہ منحوس تو کیا یہ ساری نحوسہ سب میں قومن ہے اور ماننے والے مسلمان اللہ کو وہ بھی اس نحوست کا شکار ہوں گے اللہ اتبر کبیرہ اتنا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے بغیر علم کے تم نے باتیں اختیار کر رکھی بغیر علم تمہارے پاس عقید تم نے گھر رکھیں تصورات قائم کر رکھیں نہیں لا تقفو ما علی صلی اللہ کا بھی علم اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے